موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہت آ گیا بارش نہیں ہو رہی سب نے آ کر عز کی حضور بارش کی دعا کریں اچھلو بارش کی دعا کی نماز پڑی دعا کی دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عز کی یا اللہ اسی بارش رہنگی تو انتوں پور ہدا شد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے چلیس سال سے میرا نا فرما چلیس سال چلیس سال میں اس کی سیاری فائل سیاہی سے بھری ہوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں ایک سفید نکتہ کوئی نہیں جب تک کھڑا ہوئے بارشنگ کرنے وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا خیال میں آرہی میری بات موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئے نکل جا میاں سارے ہاں تھا بیڑا نہ بھوڑ تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا بھے شاید کوئی میرے جہاں ہور بھی ہوئے وہ کوئی بھی نہیں تھا تو اب وہ کہنے لگے لَوْ خَرَجْتُ فَفَضَحْتُ نَفْسِ اب اگر میں نکلا تو میں تو ظلیل ہو جاؤں گا وَلَوْ مَكَثُ لَمُنِ عَنَّاسُ الْمَطَرُ اور اگر میں کھڑا ہاں تو بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی بڑ اب یہ اللہ کو پکار نہیں لگا اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں ناہین گناہوں کی ندامت میں ہے یہ پکار ہے عزت بچانے کے کہ میری عزت رہ جائے تو اب یہ دلی دل میں کہتا ہے کہ میرے رب چالیس سال تیری نافرمانی کی تو مجھے محلت دیتا رہا مجھے چھپاتا رہا جیتو کا تائبن فاقبل نہیں مجھے محف کر لے اب اگر تُو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں ظلیل ہو جاؤں گا آپ نے توبہ کی کفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی محبت میں نہیں ندامت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ میں توبہ کرتا ہوں چالیس برس کی نافرمانی چالیس سیکنڈ بھی نہیں لگے اللہمہ انی عصیتو کا اربعین سنتا فا امہلتنی فجیتو کا تائبن فاقبل نہیں پانچ سیکنڈ ایک دو جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تا نکلیا کونی بارش کے میں ہو گئی اپنے رب کی سنا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل ہو ایسا رب ایسا اللہ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا ارے اللہ تو کریم ہے موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوگی یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تفیل ہوگی کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صدا کرنا منا سکتے کس نے دو سیکنڈ ٹائنس ماں جیسا پیارا رشتہ وہ نراض ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ کتنے پسینیں نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی واہ میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے چھالیس سال کی غلاستیں گندگیاں اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے کہہ اللہ کیوں کیسے کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صلت کہہ اللہ کون ہے اللہ نے کہا جب نام فرمانتہ نہیں بتایا جب توبہ کر لی کیسے بتا موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ اللہ ہے یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو تربیت کا سب سے پہلا پہلا سنگ میل پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جا سب سے نگاہوں کو پھیر لے سب سے نظروں کو پھیر لے اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے بشر رہو گے گناہ ہو جائے سر جھکا دے گناہ ہو جائے سر جھکا دے پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے